اللہ عنہ سل على محمد و آل محمد عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام کے حوالے سے غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے سماج میں احکام شریعت کے حوالے سے چند غلط تصورات پائے جاتے ہیں ان میں سے تین یہ ہیں نمبر ایک پروردگار عالم نے شریعت مقدسہ کو آسان بنا کر بھیجا ہے لیکن شریعت کا سہل ہونا اور بات ہے اور ہمارا سہل انگاری کرنا اور بات ہے افراد جب یہ جانتے ہیں کہ چونکہ شریعت آسان ہے نتیجتاً احکام کو سیکھنے میں سہل انگاری کرتے ہیں چونکہ شریعت آسان ہے لہٰذا احکام کو عمل کرنے میں سہل انگاری کرتے ہیں یہ نہایت ہی غلط کام ہے نمبر دو بعض افراد جب احکام شریعت کی واقفیت اور اس سے آشنا ہی نہیں رکھتے تو علماء کو قصوروار قرار دیتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ شریعت میں سخت گیری کر رہے ہیں علماء شریعت میں شدت پسندی برت رہے ہیں جبکہ اتفاقاً ان کے پاس اپنی اس لعبالیت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی احکام نہیں سیکھتے علماء کو قصوروار قرار دیتے ہیں کہ علماء شریعت میں سخت گیری کر رہے ہیں جبکہ خود کی غلطی ہے کہ وہ احکام کو صحیح مانا میں نہیں سیکھتے نمبر تین کسی بھی گناہ کا قصورت سے انجام دینا اس گناہ کے حلال ہونے کا سبب نہیں بنتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائے ہمارے غاندان کا جز بن جائے ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت میں ڈھل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گناہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے اس لیے کیونکہ جو اللہ کا حلال ہے وہ آخر تک حلال رہے گا خواہ اسے ایک فرد ہی کیوں نہ انجام دے رہا ہو اور جو اللہ کا حرام ہے وہ آخر تک حرام ہی رہے گا خواہ اسے پورا معاشرہ ہی انجام کیوں نہ دے رہا ہو پروردگار عالم سے دعا گو ہیں ان کے پروردگار ہمیں صحیح مانا میں احکام کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نایت فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ التَّوْحِرِ